اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام سید کمر عباس ہے تو سٹوڈنٹس گزشتہ لیکچر میں ہم سیل تھیری کی تشکیل کی تاریخ پڑھ رہے تھے ہم نے کچھ سائنسدانوں کا کردار پڑھ لیا تھا آج ہم بقیہ سائنسدانوں کا کردار پڑھیں گے آئیے چلتے ہیں گلاس بوٹ کی جانے اسلام علیکم معزز طلبہ تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھنا ہے سیل تھیری کی تشکیل کی تاریخ یہ والا ٹوپک ہم نے گزشتہ لیکچر میں شروع کیا تھا لیکن اس ٹوپک کو ہم مکمل نہیں کر پائے تھے ہم نے سیل تھیری کی تشکیل میں مختلف سائنسدانوں کا کردار پڑھا تھا کچھ سائنسدانوں کا کردار پڑھ چکے تھے اور بقیہ سائنسدان جنہوں نے سیل تھیری کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا وہ آج پڑھیں گے ہم تو سب سے پہلے آج ہم جس سائنسدان کا سیل تھیری کی تشکیل میں کردار پڑھیں گے وہ ہے شلیڈن شلیڈن ایک جرمن ماہرے نباتات تھے انہوں نے اٹھارہ سو ارتس میں سیل تھیری کا پہلا بیان جاری کیا انہوں نے کہا تمام پودے انفرادی سیلز کا مجموعہ ہیں تمام کے تمام پودے ایسے سیلز سے بنے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں اور آزاد ہوتے ہیں تو شلیڈن نے پودوں کے ٹیشیوز کا تفصیل سے مطالعہ کیا اور ہمیں بتایا کہ تمام پودے انفرادی سیلز کا مجموعہ ہیں جو بالکل آزاد ہوتے ہیں اپنے افعال میں تو آئیے شلیڈن نے جو سیل تھیری کا بیان جاری کیا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تو شلیڈن نے اٹھارہ سو اٹھتیس میں کہا کہ تمام پودے انفرادی سیلز کا مجموعہ ہوتے ہیں اور یہ سیلز آزاد ساختے ہیں یہ بیان جاری کیا اٹھارہ سو اٹھتیس میں شلیڈن پھر اٹھارہ سو انتالیس میں یعنی ایک سال بعد تھیڈر شوان یہ ایک ماہر حیوانیات تھے انہوں نے بھی سیل تھیری کا ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے جانوروں کے ٹیشوس کا تفسیر سے متعلیہ کیا انہوں نے کہا کہ تمام جانور بھی سیلز کا مجموعہ ہوتے ہیں تمام جانوروں کے اجسام بھی سیلز سے بنے ہوتے ہیں یا سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں تو شوان نے بلکل شلیڈن جیسا بیان جاری کیا فرق کیا تھا شلیڈن نے پودوں کے بارے میں بتایا کہ وہ سیلز کا مجموعہ ہوتے ہیں اور شوان نے ہمیں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ جانوروں کے اجسام بھی سیلز سے بنے ہوتے ہیں تو شوان نے کہا کہ تمام جانوروں کے اجسام بھی زندہ انفرادی سیلز کا مجموعہ ہے تو یہ دو سائنس دان شلیڈن اور شوان انہوں نے سیلز تھیری کے بیان جاری کیے سیلز تھیری کے بہت اہم بیان جاری کی تو ان دونوں نے سیلز تھیری کی تشکیل میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیے پھر ان دونوں کے بعد اٹھارہ سو پچپن ایسوی میں ایک اور سائنس دان آئے جن کا نام تھا ریڈال آف ویرچو ریڈال آف ویرچو نے بھی سیل تھیری کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ جو نئے سیلز ہوتے ہیں یا تمام زندہ سیلز وہ ہمیشہ پہلے سے موجود سیلز سے بنتے ہیں پہلے سے موجود سیل تقسیم ہو کر نئے زندہ سیلز بناتے ہیں یہ والا نظریہ پیش کیا ریڈال آف ویرچو نے اٹھارہ سو پچپن ایسوی میں انہوں نے اپنی زبان میں اس نظریے کو جو کہا وہ میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا اومنیس سیلولا ای سیلولا ای سیلولا یہ ریڈال آف ویرچو کے الفاظ تھے سیل کے بارے میں سیل تھیری کے بارے میں اگر ہم ان الفاظ کو اردو زبان میں ترجمہ کرے تو وہ کچھ یوں ہوں گا تمام زندہ سیلز پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم سے بنتے ہیں یہ والا نظریہ دنیا کو ریڈال آف ویرچو نے دیا اٹھارہ سو پچپنیسوی میں لیکن ریڈال آف ویرچو اپنے اس نظریے کا دفاع نہیں کر پائے اپنے اس نظریے کا تجرباتی ثبوت نہیں پیش کر پائے انہوں نے کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا جس سے ان کا نظریہ یا ان کا سیل تھیری کے بارے میں جو بیان تھا وہ ثابت ہو سکے پھر ان کے بیان کے سات سال بعد لائس پاسچر نے اٹھارہ سو باسٹ اسوی میں ایک تجربہ کیا جس تجربے سے ان کا یہ جو بیان تھا کہ جو تمام زندہ نئے سیلز ہوتے ہیں وہ پرانے سیلز سے ہی بنتے ہیں یہ والا بیان صحیح ثابت ہو گیا تو ریڈل آف ویرچو کا جو بیان تھا اومنی سیلولہ ای سیلولہ اس بیان کو لائس پاسچر نے تجرباتی ثبوت فراہم کیا تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ریڈل آف ویرچو کا جو بیان ہے وہ بالکل درست ہے تو لائس پاسچر نے بھی سیل تھیری کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا تو لائس پاسچر نے کیا کہا انہوں نے تجربہ کیا جس تجربے سے ریڈل آف ویرچو کا یہ والا بیان صحیح ثابت ہو گیا تو لائس پاسچر نے انہوں نے ویرچو کے نظریہ کو تجرباتی ثبوت فراہم کیا تو یہ مختلف سائنس دان ہم نے پڑھے جن سائنس دانوں نے سیل تھیری کی تشکیل میں اپنا اپنا کردار ادا کیا سیل تھیری بالجی میں ایک بنیادی علم ہے ایک بہت بنیادی علم ہے سیل تھیری بالجی میں اور اس علم نے بالجیکل ریسرچ کے مختلف میدانوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس علم کے بالجیکل ریسرچ کے مختلف میدانوں میں بہت اہم اور وسی اثرات ہے سیل تھیری کا جو باقائدگی سے آگاز کرنے والے سائنسدان تھے ویسے تو وہ شلیڈن اور شوان تھے لیکن بعد میں آنے والے زمانوں میں بعد میں آنے والے زمانوں میں موجود سائنسدانوں نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا سیل تھیری کو حتمی شکل دینے میں تو سیل تھیری آج کچھ اصول رکھتی ہے وہ والے اصول جو سیل تھیری کی پہچان ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے اور وہ بہت اہم سوال ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں سیل تھیری کے بہت اہم اصول سیل تھیری کے تین اصول بہت ہی اہم ہیں تو وہ تین اصول ہم ابھی لکھتے ہیں تو سیل تھیری کے اصول بنیادی اصول اور بہت اہم اصول تو سیل تھیری کے تین بنیادی اصول ہیں سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں کچھ جاندار ایسے ہیں جو صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ در جاندار ایسے ہیں جن کے اجسام بہت زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ سیل تھیری کا پہلا اصول ہے کیا؟ کہ تمام جاندار ایک یا زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں یہ سیل تھیری کا پہلا اصول ہے دوسرا اصول سیلز سب سے چھوٹی زندہ چیزیں ہیں اور تمام جانداروں کی تنظیم کی جو بنیادی اقائی ہے وہ سیل ہے یہ سیل تھیری کا دوسرا اصول ہے کہ سب سے چھوٹی زندہ چیزیں جو ہیں وہ سیل ہیں سیل سب سے چھوٹی زندہ چیزیں اور جانداروں کی تنظیم کی بنیادی اقائیاں ہیں تمام جاندار ان کی جو بنیادی اقائیاں ہیں جن سے ان کا جسم بنا ہوتا ہے وہ سیلز ہیں یہ تھا دوسرا اصول سیل تھیری کا تیسرا اصول ہے جو کہ رڈالف ویرچو صاحب نے پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ تمام نئے سیلز پہلے سے موجود سیلز کے تقسیم ہونے سے بنتے ہیں ایک سیل پہلے سے موجود ہے وہ تقسیم ہو کر نئے سیل پیدا کرے گا تو نئے سیل ہمیشہ پہلے سے موجود سیلز کے تقسیم ہونے سے بنتے ہیں یہ سیل تھیری کا تیسرا اصول ہے تو آئیے اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں تو نئے سیلز ہمیشہ پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم سے بنتے ہیں یہ ہے سیل تھیری کا تیسرا اور آخری اصول اب ہم سیل تھیری کی اس تفصیل سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم کچھ سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کا بھی ہم ایک آور ویو لیتے چلیں تو اب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کے بارے میں سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کون سے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ایسے ضررے ہوتے ہیں جو سیلز سے نہیں بنے ہوتے تو وہ تمام ضررے وہ تمام پارٹیکلز جو سیلز سے بنے ہوئے نہیں ہوتے جو سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے ان تمام ضرروں ان تمام پارٹیکلز کو سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کہتے ہیں تو آئیے ہم لکھ لیتے ہیں یہ آپ سے مختصر سوال کے طور پر یہ والا سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ سب سیلولر پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں تو یہ ایسے پارٹیکلز یا ذرے ہوتے ہیں جو سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے اور ہم جانتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو سیل پر مشتمل نہیں ہوتی اس میں زندگی موجود نہیں ہوتی تو اس کی اگزامپلز ان کی مثالوں میں ہم لکھ لیتے ہیں وائرسز وائرسز سب سیلولر پارٹیکلز ہیں اس کے علاوہ پرائیونز اس کے علاوہ وائرائیونز یہ سارے اے سیلولر پارٹیکلز کی مثالیں ہیں وائرسز پرائیونز اینڈ وائرائیونز تو یہ والے جو پارٹیکلز ہیں اگرچہ ان پارٹیکلز میں وائرسز میں پرائیونز میں جانداروں کسی خصوصیت موجود پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر یہ والے پارٹیکلز اپنی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں یہ والے پارٹیکلز اپنی خصوصیت اگلی نسل میں منتقل کر سکتے ہیں یہ تمام خصوصیت جانداروں کسی ہیں لیکن ان کو ہم جاندار شمار نہیں کرتے وہ اس لیے کیونکہ یہ سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے اس لیے ہم ان پارٹیکلز کو کسی بھی کینگڈم میں شامل نہیں کرتے تو یہ آپ ان پارٹیکلز کے بارے میں لکھیں گے جب آپ کو ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو آج ہم نے سیلتھیری کی تشکیل کی تاریخ مکمل کی اور ساتھ ہی سب سیللر اور اے سیللر پارٹیکلز کے بارے میں پڑھا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سیلتھیری کی تشکیل کی تاریخ مکمل کی اس میں ہم نے مختلف سائنسدانوں کا کردار پڑھا اس تھیری کی تشکیل میں اور ہم نے سیلتھیری کے اہم اصول پڑھے اور ہم نے سب سیللر اور اے سیللر پارٹیکلز کے بارے میں تفصیل سے پڑھا انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم سیل کی مختلف ساختوں کا مشاہدہ اور ان کا متعلیہ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ